مریوں کی تاریخ کے دو اہم واقعات جنگی گمبت کے واقعے پر مشتمل ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ازارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل تاریخ جانو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن متواتر آپ تک پہنچتی رہیں انیس سو چودہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریز حکومت نے تاج برطانیہ کے تحفظ اور سلامتی کی خاطر اہل ہندوستان سے فوج میں بھرتی طلب کی تو پوری ہندوستان میں نوجوانوں نے اپنے آپ کو فوجی خدمت کے لیے پیش کر دیا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں پارٹیاں تاج برطانیہ کی تحفظ کی خاطر ہر ممکن خدمت کے لیے حاضر تھی اس وقت بلوچستان وہ واحد علاقہ تھا جس نے اپنے بچے تاج برطانیہ کی خاطر مرنے کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا اکتوبر انیس سو سولہ میں بلوچستان کے ایجنٹ گورنر جنرل سر جے رمز نے تمام سرداروں سے فوج میں بھرتی دینے کے لیے مطالبہ کیا لیکن سرداروں نے اسے کوئی واضح جواب دینے کی بجائے اس کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی محلط طلب کی جو انہیں دے دی گئی چنانچہ تمام سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے متفقہ طور پر حلف اٹھا کر یہ فیصلہ کیا کہ انگریز حکومت کو فوج میں بھرتی ہرگز نہیں دیں گے دوسرے دن جب پولیس کمیشنر بلوچستان کی زیر صدارت سرداروں کے جرگے کا اجلاس ہوا تو تمام سرداروں نے اپنے متفقہ فیصلے سے اسے آگاہ کیا اور پھر خود منتشر ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے لیکن سرداروں کا یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا پروری 1918 میں سبی دربار کے موقع پر انگریز حکومت کے نمائندے نے ریاست قلات اور برطانوی بلوچستان کے شاہی دربار کے سامنے اپنے مطالبے کو دھورایا برطانوی بلوچستان کے سرداروں نے یہ کہہ کر تمام ذمہ داری نواب خیربش مری اول پر ڈال دی کہ اگر سردار مری فوج میں بھرتی دے دیں تو وہ بھی اپنے اپنے قبیلوں سے بھرتی دیں گے ریاست قلات کے سرداروں نے انگریز فوج میں بھرتی دینے کی حامی بھری لیکن جو ہی سردار رحیم خان مینگل اور سردار بہرام خان گرگناڑی اپنے قبیلوں میں واپس چلے گئے تو ان کے متعلقہ قبائل نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اس سے ریاست قلات کے دوسرے سرداروں نے بھی خطرے کو بھاپ لیا اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس دہائی میں ایک اور واقعہ پیش آیا اس واقعہ کو بگی کا واقعہ کہا جاتا ہے یہ فروری 1915 کی بات ہے جب سبی دربار کے موقع پر انگریز اقتدار کی گریفت کو مضبوط کرنے اور قبائلی سرداروں سے انگریز حکومت کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے کورنر جنرل کے نمائندے نے تمام قبائلی سرداروں اور شاہی جرگہ کے ممبروں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئٹا جانے کے لیے کل انہیں صبح صویرے اسٹیشن پہنچنا ہے اس کی بگی کو ریزیڈنسی سے اسٹیشن تک گوڑوں کی بجائے سردار کھیجے اہل دربار میں سردار خیربخش مری اول ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے لات صاحب کو برملا کہا کہ ہماری ماں نے ہمیں آزاد جنم دیا ہے یہ کام ہیوانوں کا ہے اور انسانوں سے ہیوانوں کا کام نہیں لیا جا سکتا اگر آپ کے پاس گوڑوں کی کمی ہے تو ہم آپ کو گوڑے پیش کر سکتے ہیں نواب خیربخش مری یہ کہہ کر دربار سے نکل گئے پولیٹیکل ایجنٹ سبی نے نواب صاحب کو ملاقات کے لیے طلب کیا لیکن آپ نے ملنے سے انکار کر دیا تو پولیٹیکل ایجنٹ خود ان سے ملنے آئے اور درخواست کی کہ آپ صرف نمائندے کو الویدہ کہنے آئیں مگر نواب صاحب نے واضح انکار کر دیا پولیٹیکل ایجنٹ نے آپ کو دمکی دی کہ اگر کل آپ اسٹیشن نہ آئے تو اس کا نتیجہ خراب ہوگا مگر آپ نے غصے میں اسے ڈانٹ دیا کہ آپ مجھے بے شک پانسی پر لٹکا دیں مگر ایک مسلمان اور ایک غیور بلو زلط کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجی ہرگز نہیں دے گا نواب خیربخش مری کے علاوہ دیگر قبائلی سرداروں اور جرگہ کے ممبروں نے گورنر کے نمائندے کی بگی کو ریزیڈنسی سے اسٹیشن تک کھیچ کر لے گئے اس واقعے سے متاثر ہو کر ملاب انگلزئی نے مختلف زبانوں میں ایک طویل نظم کہی جس میں نواب خیربخش مری اول کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ایک طرف مری سردار نے پہلی جنگ عظیم میں شمولیت سے انکار کر دیا اور دوسری طرف بگی والا واقعہ پیش آیا تو انگلزوں نے کچھ اور راہیں تراشی اکتوبر انیس سو سولہ میں بلوچستان کے اے جی سر رمزے نے بلوچستان بھر کے قبائلی سرداروں کا ایک جلسہ طلب کیا اور مطالبہ کیا کہ سرکار برطانیہ بلوچستان کو ہمیشہ اپنے لطف و کرم سے نوازتی رہی ہے اس لیے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ بلوچستان کے سردار اور قبائل اس مشکل وقت میں اپنی حکومت سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے مناسب تعداد میں رنگ روٹ نہ دیں اہل بلوچستان برطانیہ کی اس جنگ میں شمولیت کو اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے تھے اور عام خیال یہ تھا کہ یہ فوجیں ترکی کی خلافت عثمانیہ سے برسر پیکار ہو کر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ فقط سلیبی جنگوں کی ایک کڑی ہے ظلی حکام نے سرداروں کو ترہ ترہ کی ترغیبات اور دھمکیاں دے کر حکومت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے اپنے قبائل سے مجبور اور بیکس لوگوں کو برتی کر کے انگریزوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا بلوچوں کا ایک شاعر راملی مری ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے لاوارس اور غربہ کو کھینچ کر لاتے ہیں اور انگریزوں کے حوالے کرتے ہیں جھوٹ ہی سے یہ لوگ ہمیشہ نامور ہیں یہ برائی ان کا پیشہ بن چکی ہے مگر نواب خیربخش مری نے انکار ہی کا موقف رکھا انگریز سرکار اور اس کے کارندوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ نواب خیربخش مری اپنے لوگوں کو فوج میں برتی کرے لیکن نواب خیربخش مری فرماتے ہم نے حلفیا فیصلہ کیا کہ فوج میں برتی ہرگز نہیں دیں گے میں اس فیصلے پر آخری دم تک قائم رہوں گا انگریزوں نے انکار دے کر شدت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی چنانچہ مری کے وجارانی طائفہ نے سب سے پہلے انگریزی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا نواب خیربخش مری نے مریوں کی میٹنگ بلائی اور انگریز حکومت سے معاملات کی تفصیل بتائی میر بلوچ خان اور میر خدادات خان نے بھی خطاب کیا انگریزوں کے مفاد اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے حالات پر روشنی ڈالی اور نواب صاحب کے خیالات کی پرزور حمایت کی اس میٹنگ میں مری موت برین نے نواب صاحب کو یہ یقین دلایا کہ کسی صورت رنگ روٹ نہیں دینا انگریز حکومت اگر دباؤ ڈالے اور سختی کرے تو ان کے خلاف ایلہ نے جنگ کیا جائے اور مری اس مقصد کے لیے متحد ہو گئے انگریزوں نے غداروں کے ذریعے پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی مگر ناکام رہے ایک مجمع میں نواب خیربخش مری نے پی اے سی بی کو صاف الفاظ میں کہا کہ مری رنگ روٹ دینے کے لیے ہرگز دیار نہیں میر خداداد خان مری نے جوش و غزب سے اس پولٹیکل ایجنٹ سے کہا کہ ہم لوگ سات سمندر پار مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور اگر جنگ لڑنا ہی ہے تو جنگ اسی علاقے میں کفر کے خلاف لڑی جائے گی نواب خیربخش مری نے گھر گھر جہاد کا پیغام پہنچایا نواب صاحب کی ہدایت پر میر بلوچ خان میر خداداد خان مڈیرہ علی اور میر محمد خان مری علاقے کے دورے پر گئے اور نواب صاحب کا پیغام جہاد ہر جگہ اور ہر فرد تک پہنچایا ہزاروں مری جمع ہوئے اور چاکر تنگی کوڑ دف میں کیمپ لگیا نواب صاحب نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور مری کمانڈر حاجی لال خان سے کہا کہ اگر انگریز فوج علاقہ مری میں داخل ہو تو اس کا مقابلہ کیا جائے مری مجاہدین ہر طرف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے انگریز فوج کا ڈیڑھ ہزار پر مشتمل ایک دستہ لیفٹینٹ کرنل گارسن کی کمان میں کلہ گمبد میں آ کر مقیم ہوئے پانچ فروری انیس سو ستارہ کو صبح صویرے انگریزوں کے جنگی جہازوں نے کہان شہر پر بمباری کر کے جلتی پر تیل کا کام کیا مگر مری مجاہدین کو کوئی نقصان نہ ہو سکا اور پھر جنگ گمبد کا واقعہ کچھ یوں پیش آتا ہے کہ مری مجاہدین انیس فروری انیس سو ستارہ کو جنگبد کلے سے سات میل دور گھاتیوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے پولیٹیکل ایجنٹ نے جب صورتحال کو نازک دیکھا تو زردار نواب خان لونی کو اپنا نمائدہ بنا کر نواب خیربخش مری اول کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اگر پر امن رہ کر اطاعت قبول کر لے تو مری قبائل سے بھرتی نہیں لی جائے گی علاقہ مری پر ٹیکس معاف ہوگا مری قبیلے کی اندرونی معاملات میں دخلاندازی نہیں کی جائے گی اور تمام قیدی رہا کر دیے جائیں گے سردار نواب خان لونی اپنے آپ کو انگریز حکومت کا وفادار ثابت کرنا چاہتا تھا مری سردار کے ایوان میں بعض ایسی تلخ اور ناخشکوار باتیں کی جن سے مشتہل ہو کر ہورا نامی ایک سومرنی مری نے اسے تلوار سے حملہ کر کے زخمی کر دیا نواب خان لونی موقع پر بے ہوش ہو گیا سومرنی کو ملامت کر کے نواب غیربخش مری نے نواب خان لونی کو دوبارہ انگریز کیمپ میں پہنچایا اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا البتہ جو شرائط تھیں انہیں مسترد کر دیا گیا اسی دوران میر خداداد خان اور میر شربت خان بیجارنی جو انگریزوں کے خلاف زیادہ مشتہل اور سرگرم تھے وہ بڑی تعداد میں مریوں کا ایک لشکر جمع کر چکے تھے سردار نواب خان لونی کو زخمی کر کے انگریزی کیمپ واپس بھیج دینے کے دوسرے روز بیس فروری انیس سو ستارہ کو میر خداداد خان کی سربراہی میں پانچ ہزار مریوں کا ایک لشکر گمبد کے قلعے پر جس میں مقیم انگریزی فوج کی کمان لیفٹنیٹ کرنل گارسن کر رہا تھا حملہ کرنے کی غرض سے نکلا قبائلی طریقہ جنگ کے مطابق حملہ وردستوں کو اس طرح ترتیب دی گئی کہ مشرق سے طائفہ بجارانی شمال سے لوہرانی اور جنوب سے گزینی گمبد کے قلعے پر بیق وقت حلا بول دیں گے لیکن جب حملہ شروع ہوا تو طائفہ گزینی قلعے سے دو میل دور رک گیا البتہ لوہرانی اور بجارانی قلعے کی فصیلوں تک پہنچ گئے بلکہ ان میں کئی جانباز قلعے کے اندر بھی داخل ہو گئے ایک بجے دو پہر سے یہ لڑائی شروع ہوئی جو شام تک برابر جاری رہی مری مجاہدین نے دو تین دفعہ قلعے میں داخل ہونے کے لئے بڑھ چڑھ کر حملے کیے لیکن ہر بار انگریز فوج کی شدید شیلنگ اور گولہ باری کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا بلاخر شدید جانی نقصان پرداشت کرنے کے بعد مری لشکر پسپا ہوا قبائلی روایات کے مطابق اس جنگ میں قبیلہ مری کی طرف سے سات سو افراد شہید ہوئے اور پانچ سو کے قریب افراد زخمی ہوئے اور انہوں نے جنگِ ہڑب میں اس غلطی کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی میں یہاں غازی مصری خان مزارانی کے تران کا تذکرہ لازمی سمجھتا ہوں جس نے بغاوت میں مری قبیلے کا ساتھ دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انگریز فوج کے مقابلے کو نکلا ان کے ساتھ قبیلہ مری کے بھی کئی لڑا کے دستے شامل ہوئے جنہوں نے فورٹ منڈرو اور کوئے سلیمان کے پہاڑوں میں چھپ کر پیش قدمی کرنے والی فوج پر کئی بے باکانہ حملے کیے اور قدم قدم پر اسے پریشان کر کے نقصان پہنچاتے رہے اگر ہماری ناظرین کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکس ملتے ہیں تو ہم انقریب انشاءاللہ جنگِ ہڑب کے بارے میں بھی ایک ویڈیو پیش کریں گے بیان کردہ تمام معلومات مستنت کتابوں سے لی گئی ہیں جن کے نام آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ